موسیقی اگلا رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں تو زور و شور سے عبادت کریں زور و شور سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو اگلا رمضان ملے گا یا نہیں جی علی بھائی بے شک بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے پندرہ روزے کیسے گزر گئی ہم نہیں جانتے آج پندرہ روزہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے چودہ سو تینٹالی سنہ حجری ہے آج سترہ اپریل ہے یعنی کہ اتوار کا دن ہے اور ہم باران رحمت میں آج انٹرٹینمنٹ آج نیوز میں یہ خوبصورت دن جو کہ آمد ہے حضرت امام حسن علیہ السلام حسن مشتبہ جو کہ یتینوں مسکینوں اور لاچاروں کے سرپرست ہے اور ان کے گھر سے کبھی کوئی سائل جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں گیا تو آج بلکہ شہری بھائی آپ کو بھی ہم خوش آمدیت کہتے ہیں حسن بھائی آپ کو بھی اور تلاوت کے لیے نمان حسینی صاحب یہاں پر موجود تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ آج آپ نے بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت ہے حسنین کے نانا اور یقینا جوان آنے جنت جو سردار ہیں تو آج ان کا دن ہے اور یقینا ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے اپنے علماء کرام سے بھی گفتگو کریں اور چند اشار جتنے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ہم چاہیں گے کہ ہمارے علماء کرام ہمیں سکھائیں کہ ہمارے آج کے نوجوان ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں تو آج جو ہمارا شو ہے وہ ان چیزوں کے حوالے سے آج انٹرٹینمنٹ کے تمام جتنے بھی ناظرین ہیں آج یقینا آمد حسن مجتبہ علیہ السلام جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بہترین قوال گروپ ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے تاہر علی ماہر علی گروپ ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان سے بھی بہت اچھا سا ہم کلام سنیں گے بالکل اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج قوال آئے ہیں کیونکہ مجھے قوالی سننے کا بہت شوق ہے خاص طور پر جو سما بنتا ہے اس کی کیا ہی بات ہے اور آج ایک اور چیز آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ آج شو میں سیلیبرٹی گیسٹ بھی ہوں گے کیونکہ کافی سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ پلیز سیلیبرٹی گیسٹ کو انوائٹ کریں ان کا سننے کو ملے گا اور بہت لمبی ان کی جرنی ہے تو میں چاہوں گی پوچھوں گی کہ میں حسان بھائی سے حسان بھائی آدھا رمضان گزر چکا ہے پتا چلا کہ آدھا رمضان گزر گیا یہ بالکل بھی نہیں پہلے لکھتا اور سن کے پتا لگتا ہے کہ آدھا رمضان ہو گیا اچھا رمضان مبارک میں مشروفیات بھی ہو جاتی ہیں اور ہر انسان نہ صرف ہم کہ ہم تو چلیں شو اسے ٹرانسپیشنز میں بیزی ہیں لیکن کسی بھی عام آدمی سے بھی پوچھیں گے تو بہت تیزی سے وقت گزرتا ہے کیونکہ مشروفیات بڑھ جاتی ہیں عبادات نمازیں اور روزہ کی عبادات بھی ہیں پھر بہت ساری مختلف نفلی عبادات بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بس اللہ پاک اس ماہ مبارکہ کی جو اس کی اصل عبادات ہیں یا اس کی جو جس معنوں میں اس کی خدمت کرنی چاہیے ہمیں اس طریقے سے کرنے کی توفیق دے اور اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا یہ بڑے کرم کے فیصلے بڑی نصیب کی بات ہے کہ ہمیں رمضان مبارک ملا اپنی زندگی میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اگلے سال اس سے بہتر انداز سے اس کی رحمت برکتے سے مٹنے کی توفیق دے الہی آمین اور یقین ہے آپ نے بالکل صحیح کہا اتنی تیزی سے رمضان مبارک گزرتے ہر سال ہی وہ کہتے ہیں نا وہ کوئی مہمان ایسے ہوتے نا جو آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ جائے بالکل تو یہ مہمان کی طرح ایسے آمد ہوتی ہے اور پہلے ہم رحمتوں کا عشرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے چلے جاتا ہے پھر مغفرت کا عشرہ بالکل ہم ہو گئے ایسے ہی ہے اور پھر آخری عشرہ تو اتنی تیزی سے جاتا ہے کیونکہ تاخراتوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور اس میں وہ رات ہمیں ملتی ہے شب قدر جو ہزار راتوں سے افضل ہے جی تو اس لیے بس جتنی عبادات کرسکیں کسی کا دل نہ دکھائیں بالکل ایک ہلکی سی مسکراہت بھی کبھی کسی کے لیے بہت تسلی کا باعث ہوتی ہے واقعی اور آج کل کے وقت بگر آپ کسی کو صرف اتنا پوچھ لینا کہ تم ٹھیک ہو سب صحیح ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ وہ بھی آج کل اتنی بڑی بات سمجھی جاتی ہے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ میرے والد نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی اور جس کا میں پریکٹیکلی بہت فائدہ لیتا ہوں اور الحمدللہ اس کا مجھے ثواب بھی ملتا ہے اور مجھے زندگی میں بہت فائدہ ہو ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ شیئر یہ ہے وہ بہت آسان اور وہ بھی ہمارے دین کی بات سب سے پہلے کسی سے بھی آپ کسی بھی کام سے دکان پر ہو ٹیکسی ہو کسی بھی جگہ جائیں آپ سلام میں پہل کرتے ہیں آپ جب سلام میں پہل کرتے ہیں تو اگلا بندہ آپ کی طرف سے ویسے ہی نرم ہو جاتا ہے تو آپ کی بات بہتر نداز سے سنتا اس کا موڈ کیسا بھی ہو وہ آپ سے موڈ صحیح ہو جائے گا یا اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے تو میں دیکھنا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ سلام میں پہل کریں سلام میں پہل کریں بالکل جی ہم کوشش یہی کرتے ہیں اور مزید اپنے علماء کرام سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں شیری بھائی آج آپ بتائیے آپ کو روزہ لگ رہے ہیں کچھ خاموش خاموش لگ رہے ہیں نہیں نہیں اور روزہ لگنا بھی کہتے ہیں کہ لگنا چاہیے کیونکہ اس کو آپ کو جہی تو ہے کہ نفس پہ آپ کے کنٹرول آپ کو رکھنا ہے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ یا علی ہم سے جنت کتنے دور ہے تو آپ نے کہا دو قدم تو اس نے کہا مولا دو قدم کیسے اور انہوں نے کہا پہلا قدم نفس پہ رکھو دوسرا جنت میں ہوگا تو نفس کا کنٹرول ہی تو تو یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے اور جس طرح کہ ہنہ بہن نے کہا کہ اگلے سال پتہ نہیں ہمیں نصیب ہونا ہو تو علماء کی صحبت میں ہم نے ایک بات یہ بھی سیکھی جس طرح حسان نے بھی کہا کہ رمضان کو اس طرح کریں کہ پتہ نہیں ہمیں نصیب ہونا ہو کہ اس کی عبادات اس کی جو رحمتیں ہیں وہ ساری سمیٹ لیں تو علماء کہتے ہیں کہ علماء سے کسی نے پوچھا کہ نماز کس طرح پڑھی جائے خوشو خدو کے ساتھ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے اب اس کے بعد موقع نہیں ملے گا تو تم جس لگن کے ساتھ پڑھو گے جس عشق کے ساتھ پڑھو گے تو خود بخود وہ نماز خوشو خدو کے ساتھ